سو سویٹ اینڈ سمائلنگ بیبی جو ہے نا یہ اپنی پیرنٹس کے پاس ہے مدر کے ساتھ ہے اینڈ ہیس فائن بیبی جو ہے نا یہ لور سیگمنٹل سیزیرین سیکشن سے ڈیلیور ہوئے نیئر ٹم کے اوپر اور اس نے امیجیٹ کرائی کیا تھا لیکن سٹیمولیشن دینی پڑی تھی اس کے بعد اس نے کرائی کیا بیبی کا ایک منٹ کے اندر کرائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر بیبی کرائی نہ کرے تو بچے کے اندر برین انسلٹ کے چانسز ہوتے ہیں اور بچے کے اندر مزید کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں اس لئے ہم فرسٹ منٹ کو گولڈن ون منٹ کہتے ہیں جس کے اندر بیبی کا کرائی کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز سے بچا جا سکتا ہے آپ لوگ کائنڈی چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں آپ ویو کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سبسکرپشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے روٹین کیئر جو ہے وہ بہت نیسیسری ہے اور ہیڈ ٹو ٹو ہونی چاہیے لیور فار ایچ اینڈ ایوری بیبی بیبی کی اوپر جو ہے نا وائٹش میٹیریل نہیں لگا ہوا جسے ہم ورنکس کیزیوزہ بولتے ہیں تو اس کنڈیشن گندر سمپل گوز پیس یا وارم شیٹس یہ سفیشنٹ ہوتی ہیں لیکن اگر ورنکس کیزیوزہ اٹیچ ہو تو پھر ہم بیبی آئل وارم وارٹر یا لیکوڈ پیرافین کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے اس کو منیمم رکھنا چاہیے تاکہ بچہ نیٹ اینڈ کلین بھی ہو جائے اور اس کے اوپر سٹکی نیس بھی نہ رہے بچہ ویٹ نہ رہے اگر بیبی ویٹ رہے گا تو بچے کو ہائپو تھرمی ہونے کا کافی زیادہ چانس ہوتا ہے سکشن اگر ضرورت ہے تو بلپ سکر کو یوز کیا جا سکتے ہیں سکریشنز کو ریموو کرنے کے لئے اگر ضرورت نہیں ہے تو خامخواہ بچے کو ایریٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکشن کی ضرورت نہیں ہے جب بیبی کو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہوتے ہیں تو ایچ اینڈ ایوری پارٹ کو ایکسیس کرنا چاہیے کیونکہ جو برث ڈیفیکٹ ہوتے ہیں وہ تب ہی پک کیے جا سکتے ہیں جب ایوری ایچ اینڈ ایوری پورشن کو ایکسیس کیا جائے اس کو ویجولائز کیا جائے اور ابزرو کیا جائے اگر آپ کوئی پارٹ میس کر دیں گے تو آپ کا جینیٹر برث ڈیفیکٹ میس کر سکتے ہیں اور اگر ویزیبل ہو تو پھر پیرنٹس کی ان ٹائم کانسلنگ کی جا سکتی ہے اور اس کے بارے میں فردر اپینین بھی لی جا سکتے ہیں یہ بیبی اچھا کرائی کر رہے ہیں اور کرائنگ جو ہے وہ ایک ہیلدی سائن ہے جو کہ فیزیشن کے لیے بھی ریلیونگ پوائنٹ ہوتا ہے جو ڈائیبیٹک مدر ہوتے ہیں اس کے اندر سم ٹائمز لنگز کی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں اس کے علاوہ انٹسٹائن کی ہارٹ کی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں یہ بیبی تھوڑا سا ٹکپنک ہے اور یہ ٹکپنیاں می بھی دیو ٹو لنگ پری میں چونٹی ہے اس کو ہم ابزرویشن میں رکھیں گے اور اگر ریسپریٹری ڈیسٹس نہیں ڈیفیلپ ہوتا بچے کا بریدنگ پیٹرن نارمل رہتا ہے تو اس کے بعد ہم پیرنٹس کے حوالے کریں گے فار فیڈنگ اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم اس کو اکارڈنگلی مینج کریں گے اس بیبی کو ہم نے ابزرویشن میں رکھا اور بیبی نے اچھا بیہیو کیا بیبی سٹیبل رہا اس کو ہم نے فیڈنگ کے لیے مدر کے حوالے کر دیا اب یہ بیبی مدر کے پاس ہے اور بہت اچھا اس کا ریسپریٹری ریٹ ہے اس نے فیڈ بھی لے لیے اور یہ نارمل ہے اس میں کوئی کمپلیکشن نہیں آئی ہیں جس کا میں ڈر یا خوف تھا تینکیو فاریور پریشیس ٹائم اور واشنگ بائی ویڈیوز پلیس لائک اور شیئر دا ویڈیو اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں فر مور ویڈیوز آف بیتیفل اور گرشیس بیبی شکریہ بیشیس ٹائم